سوال جے ہیں جب بھی دبیج پہ آپ آتے ہیں آپ پاکستان کا پک کیوں لیتے ہیں ہاؤز میں شفٹ کرنے کی بات کر ہے داؤد ابراہیم اور اپنی گینگ کے انیس اور چھوٹا شاکیل کے بھی سمپٹ میں ہے داؤد ابراہیم چونکہ انتراشیہ آتنکھوادی داؤد ابراہیم پر زینیوز کا ورلڈ ایکسکلوسیو خلاصہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے لیے بہت بڑا آگھات ہے داؤد درہ ہوا ہے پاکستان بھی ڈر گیا ہے زینیوز نے داؤد ابراہیم پر ایسے سبوت دکھائے ہیں جسے عمران خان چاہا کر بھی اب جھٹلا نہیں سکتے ہیں بٹا صاحب سبوت نہیں نا اب تابوت کتنے سبوت سوپیں گے ہیں پاکستان کو آج سے پانچ یا چھے سال پہلے کی بات اگر دیکھیں ہندوستان کے ہر چینل میں ایک ہفتے کے بعد داؤد ابراہیم کی سٹوری دکھائی جاتی تھی اور ہندوستان میں دہشت پھیلائی جاتی تھی اور وہاں سے فون کر کے ہندوستان کے لوگوں سے کس طریقے سے پیسہ لیا جاتا تھا کیڈنیپنگ کی جاتی تھی میرا آپ سے سوال ہے کسے پانچ یا چھے سال کے اندر میں پہلی بار جو داؤد ابراہیم کا آپ نے نچوڑ نکالا جو اس کی کرتوتے جو پاکستان میں ہوا جو آپ کی ایک الک سٹوری آپ نے نکالی آج کئی ورچوں کے بعد میں دیکھ رہا ہوں اس کا مطلب پہلے پولٹیکل ون نہیں تھی چاہے ان سرکاروں میں ہم تھے اس وقت پولٹیکل ون نہیں تھی اس وقت ہم داؤد ابراہیم کی تو بات کرتے ہیں ان کو لانے کی اس کو مارنے کی بات تو کرتے ہیں وہ اوش ہوگا اگر سرجیکل اپریشن ہوئے ہیں اگر تین سو ستر دارہ ہٹی ہے اگر بڑے بڑے فیصلے ہوئے تو اوش ہوگا ہم کیا پچھلے اتحاس کے ان خونی بنوں کی طرف ہم کھولنے کی کوشش کریں گے ہم آگے تو چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہوا کیوں گیا کیوں اس وقت انٹیلیجن سنسیوں کا رول کیا تھا اس وقت مہاراسترہ بمبے کی پولیس کا رول کیا تھا اس وقت وہاں کے اس وقت پولیٹیشنوں کا رول کیا تھا کون کون پاورفول پولیٹیشن تھے جو دعوت ابراہیم کو جوبائی میں ملتے تھے جو پاکستان میں باتیں کرتے تھے اور ستہ میں بیٹھے ہوئے اور سینٹر گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے کون کون سے تھے کیا سینٹر گورنمنٹ کیا سی بی آئی اس کی جانت کرے گی پھر کہوں صبح آپ کے چینل میں نگم صاحب بھی تھے پرمار صاحب بھی تھے ایک میرا سوال تھا آج کے ٹائم کے اوپر سنجے راؤت کے اوپر میرا ایک سوال ہے ارے آپ پونہ کے اندر سرکار بنی اتنے ہنکاری آپ ہو گئے اور آپ نے کہا کہ ہم داؤد ابراہیم سے بالا صاحب تھاکرے نے بات کی تھی کہ تم نے یہ کیا بومبے میں کیا کیا آپ امن جی جا میں جتنے بھی پینلسٹ بیٹھے ہیں دیش بک کیا پتا ہو یہ ٹیرریسٹ ہے اور ہم ان سے بات کر سکتے میرا آپ سے سوال ہے یہ ہندو تان کا جو پولٹیشن ایسے پولٹیشن جو ہنکار اور نشے میں آ چکے یا پہلے تھے کیا ان کی جانچ ہوگی کی ان کی گلتیوں جو سب کچھ ہوا داؤد گیا اور اس کے بعد داؤد سے سپورٹ کرتے رہے ہندو ستان کے لوگ اور ہندو ستان کے کئی رہے سینٹر کومیڈ میں منتری جا کے پاکستان میں داؤد ابراہیم سے ملتے رہے کیا اس کی جانچ ہوگی ہم داؤد ابراہیم کی دو بات کرتے ہیں آگ لگائی کس نے داؤد گیا کیوں اس کو پرفلت کیا کس نے اس کی کون چرچہ کرے گا جتنی دیر تک ہندو ستان کے ان پولٹیشنوں کے نقابوں کو آپ کھولو گے نہیں یہ تو چرچہ چلتی رہی گی آج داؤد ہے کل کوئی اور سکھ کہا رہا آپ صدان سو جی ابھی میں نے کمپلیٹ نہیں کیا بیٹا جی بول رہا ہے صدان سو جی نہیں بیٹا جی بول رہا ہے آپ کمپلیٹ کلیجئے میری بات چلیجئے ہم جب بھی چینل میں آتے ہیں ہم جب بھی بیٹ پہ آتے ہیں باؤد بات آج ڈاؤد ابراہیم کی چل رہی ہے بات آج تین سو ستر دارہ کی نہیں ہے آپ کیوں آپ کو تکلیف کیوں ہوتی یہ بتانا پڑے گا ہندو ستان کی جنتہ کو آپ کو ڈاؤد ابراہیم کے اوپر کیا تکلیف ہے آج کچھمیر کا مدہ نہیں ہے آج تین سو ستر دارہ کا مدہ نہیں ہے اس کی چرچہ ہوچ کی سوال جی ہے جب بھی سوال جب بیٹ پہ آتے ہیں آپ پاکستان کا پک کیوں لیتے ہیں یہ دیش کی جنتہ کو بتانی جی ہے آپ تین کو ستر دارہ کی بات ہم کشمیر کی بات ہم بعد میں چرچہ کرتے ہیں داؤد ابراہیم کے اوپر آپ کو کیا تکلیف ہے آپ پھل کے یہ کیا جواب 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 چاہیے پھلانا چاہیے آپ کی سرکار نہیں کیا آپ کو دعوت ابراہیم کو پر کیا تکلیف ہے کیا تکلیف ہے دعوت ابراہیم سے کیا لینا دینا جو جو دیکھیں آپ کو مولد کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں جو روت جو روت جو روت جانے کی سوال دعوت کا ہے بات کو مولد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو روت کے بارے میں پوچھئے امن جی ان کو دعوت کے بارے میں پوچھئے گریہ ان کو دعوت کے بارے میں باقی چیزیں چھوڑ دیجئے دعوت کے بارے میں پوچھئے ہمارے جتنے بھی پڑوں سے مولد کرنے کی آگل پاگل پہ ہمسائے ان کو دعوت براہ ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں نہیں نہیں ان کا ڈر سمجھنا ہوگا ہو سکتا ہے دعوت دیکھ رہا وہ نہیں بول پارے آپ دیکھ لیجئے ہمارے جتنے بھی پڑوں سے ملک سینہ پر بھروسہ رکھیا آپ تو ساری زندگی ملے لے ترے پولٹیکل پارٹیوں کلو ساری زندگی ملے لے ترے آپ کے ساتھ ہم سائے پولٹیکل پارٹیوں ملے لیتی رہی آپ لوگوں کے بچے باہر پڑتے ہیں وہ دیشوں میں پڑتے ہیں آپ کے بچے ہیں سودانشو تریویدی جی اور آپ کے ہام پہ کشمیر کے اندر ملے لے ترے سودانشو تریویدی جی افتخار مزگر کہہ رہے ہیں سپنے ملے لے ترے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ہمارے جوانوں پہ پتھر پھیکے تریویدی جی ایسا ہی ایک اور سپنا دکھا رہے ہیں آپ داؤد کا دیکھئے موڈی جی کی سیاست تو خود کی ان کے خندو پہ نہ کرے تو اچھی بات ہوگی آج ہماری ہمارا جی ڈی پی کہا ہے ہماری اکنومی کہا ہے میرے کو تو سمجھ نہیں آگا میرے کو تو لگ رہا تھا اس ڈیبیٹ میں کوئی اپوزیشن ہوگا ہی نہیں ابھی آپ نے سنا نہیں پاکستان میں رہے بھارت کے راج جو جی نے کیا بولا کیا بولا پولٹیکل ویل پہلے کیوں نہیں تھی تین سو ستر دارہ پہلے کیوں نہیں ہٹی ہمارے ہزاروں جوان شہید کر دیئے پولٹیکل ویل نہیں تھی آج پولٹیکل ویل کس نے دکھائی ہندوستان کے پردھان منتری نے پولٹیکل ویل دکھائی ہندوستان کے پردھان منتری نے چینے پہ باڑڈر پہ جا کے کھڑا ہوگے کشمیریوں کے پولٹینس کو جیلوں میں بند کر کے رکھا یہ پولٹیکل ویل ہے آپ نے کشمیری بلکل اور بند کریں گے اور بند کریں گے ان کو جو ترسٹوں کا پناہ دیں گے کشمیر پر نہیں ہے سر ڈیبیٹ کشمیر پر نہیں ہے ڈیبیٹ ڈاؤت پر ہے یقین مانیے آج میرے کو لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی مجھے اپوزیشن ملے گا ڈاؤت کے خلاف اگر میں تاولٹ ہوگوں گا یہ سب کچھ یہ سب کچھ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا سر اٹھنا بھی ہوا میں لگتا تھا اب تک اڑی کے بعد سرجیکل سرائک ہوگی سنا نہیں تھا سرجیکل سرائک سرجیکل سرائک بھی ہوا میں لگتا تھا اتنا بھروسہ تو داؤت کو نہیں ہوگا کہ مجھ پر حملہ نہیں ہوگا جتنا یہ اپتخار مزگر آپ کو تھا داؤت بھی وہاں ڈر گیا ہے داؤت بھی ڈر آ ہوا آئی ایس آئی کو لگاتار فون کر رہا ہے اس کو سیف ہاؤز میں شفٹ کر دیا جائے سینا کی افسر اسے وہ لگاتار بات کر رہا ہے اتنا داؤت کو بھروسہ نہیں ہے کہ مجھ پر حملہ نہیں ہوگا جتنا آپ کو ہے بہت بہت شکریہ